ایک افسوسناک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پینتالیس سال سے زائد عمر کی ایک کروڑ لڑکیاں اور ڈیر کروڑ لڑکے رشتے کے منتظر اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ وہ لڑکیاں ہیں کہ رشتے کے انتظار کرتے کرتے جن کے سروں میں چاندی اتر آئی ہے ابھی تک ان کے آداد و شمار کے پرائیمی ریسورس کا تو علم نہیں ہو سکا مگر بنیادی طور پر یہ آداد و شمار ایک رشتہ ایپ کے اشتہار میں ظاہر کیے گئے تھے یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے کے حساسیت اور سنگینی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر اسے بے پناہ شیئر کیا گیا اور اس پر مختلف رائے سامنے آتی رہیں اگر یہ تعداد ایک کروڑ نہ ہو تب بھی اس میں دو رائے نہیں کہ پاکستان میں جوان لڑکیوں کی بڑی تعداد رشتہ نہ ہونے کے مسائل کا شکار ہے ان مسائل کا احساس اسی گھر کو ہو سکتا ہے کہ جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ عداد و شمار میں لڑکیوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں اب مرد بھی ایسے ہی مسائل سے دو چار ہیں اللہ نے نکاح میں برکت رکھی ہے لیکن ہمارے یہاں اس برکت کو نکاح سے پہلے تلاش کیا جاتا ہے رشتے کے لئے لڑکے والے ہی نہیں بلکہ لڑکی والوں کی خواہشات بھی غیر حقیقی ہوتی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ چھے ہنسا تنخواہ والے مردوں کا کیریئر چند ہزار کی تنخواہ سے ہی شروع ہوتا ہے گاڑی عموماً میڈ کیریئر میں پہنچ کر ملتی ہے اپنا گھر بننے تک کم از کم کن پٹی کے بال سفید ہو جاتے ہیں کماری بہنوں کی شادی تک لڑکا مچور ہوتا ہے اور جب یہ سب ہوتا ہے تب تک لڑکا شادی کر چکا ہوتا ہے تب اس کی عمر پچاس کے قریب ہوتی ہے دوسری جانب لڑکی والے چاہتے ہیں کہ لڑکا لاکھوں روپے کماتا ہو اس کے پاس اچھا عہدہ ہو گھر میں کماری بہن نہ ہو اپنی گاڑی بھی ہو اور اپنا گھر ہو اور لڑکی کے نام بھی گھر یا پلوٹ لے کر دے حق مہر میں لاکھوں روپے لکھے اسے الگ گھر میں رکھے اور سب سے اہم یہ کہ لڑکے نے ابھی تازہ تازہ تعلیم مکمل کی ہو اور لڑکی سے عمر میں زیادہ بڑا نہ ہو اسی لئے اکثر رشتوں کے وقت والدین کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ استخارہ ٹھیک نہیں آیا غیر حقیقی خوابوں کی اسیر صرف لڑکیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کے گھر والے بھی ایسے ہی خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ہر مناسب رشتے کو انکار کرتے چلے جاتے ہیں اگر کہیں رشتہ ہو بھی جائے تو اکثر انہیں غیر حقیقی خوابوں کی وجہ سے بہت جلد نوبت لڑائی جھگڑوں سے ہوتی ہوئی طلاق تک پہنچ جاتی ہے ایسے واقعات بھی بے پناہ ہیں کہ خوابوں کے شہزادے کے انتظار میں عمر اتنی گزر گئی کہ پھر کسی عوست درجے کے مرد کی دوسری اہلیا بننا بھی قبول ہو گیا ہمیں یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ نکاح صرف لڑکی ہی نہیں بلکہ لڑکے کی بھی عملی زندگی کا آغاز ہے دونوں نے مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے اس عمر میں کیریئر شروع ہوتا ہے اور اگر شریک سفر حوصلہ اور ساتھ دینے والا ہو تو انسان بہت تیزی سے ترقی کرنے لگتا ہے مرد کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں اس کی شریک سفر کا بہت ہاتھ ہے زندگی اور ترقی کا سفر مرحلہ وار ہی تیہ ہوتا ہے جو لڑکہ آج بے روزگار ہے وہ کل ملازمت اور چند سال بعد اچھی پوزیشن پر نظر آتا ہے ترقی اور کامیابی کا سفر تیہ کرنے کے لیے اسے دس پندرہ سال کا وقت درکار ہے اگر لڑکی گریجویشن کے بعد شادی کر رہی ہے تو اس کا ہم عمر لڑکہ بھی گریجویشن کے بعد ہی اپنا کیریئر شروع کر رہا ہوگا دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی مرد شادی کا ارادہ کر لے تو بیوہ اور لیٹ میریج والی خواتین کی جانب سے بھی ایسی ایسی شرائط سامنے آتی ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دو انسانوں کے نکاح سے زیادہ کوئی ایسی بزنس ڈیلنگ ہونے والی ہے کہ جس میں فریقین کو سو فیصد نقصان کا اندیشہ ہے اور دونوں جانب سے ہی مستقبل کے ممکنہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے پیش بندی کی جا رہی ہے اور مستقبل کے اس ممکنہ نقصان کے چکر میں وہ اپنا حال خراب کر بیٹھتے ہیں انسان کا مستقبل اور کامیابی یا ناکامی کا علم صرف اللہ ہی کو ہے بہت سے لوگ اپنے کیریئر کے آغاز میں بہت کامیاب نظر آتے ہیں لیکن ان کی کامیابی کا یہ سفر جلد ہی کسی ایک نکتے پر پہنچ کر رک جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ ابتدا میں اوست درجے پر نظر آتے ہیں لیکن ساری عمر مسلسل ترقی کرتے جاتے ہیں رشتے کے حوالے سے جہاں لڑکے لڑکی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے وہیں والدین کو بھی حقیقت پسندی کا سامنا کرنا چاہیے لالا چرشتوں کو تباہ کرتا ہے مستقبل میں کچھ ہو جانے کے خوف سے سیکیورٹی کی ڈیمانڈ مزید خرابی کا باعث بنتی ہے کہ چند لاکھ روپے کبھی پرسکون رشتے کا نیمل بدن نہیں ہوتے اگر والدین حقیقت پسند بنے تو خود پریشان ہوں اور نہ ہی بچے ان مسائل کا شکار ہوں شادی کے لیے غیر ضروری ڈیمانڈز اور غیر حقیقی خوابوں نے ہماری نوجوال نسل کو کتنا متاثر کیا ہے اس پر بھی کوئی تحقیق ہو تو شاید صورتحال مزید واضح ہو جائے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے